بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ہوسٹ بدر منیر قریشی کے طرف سے محبت بارا سلام عرض ہے حاضرین و ناظرین چند دن پہلے میں نے ایک یوٹیوب چینل کا اجراء کیا تھا جس میں میں نے آپ سے اپنا تعرف کروایا تھا آپ کی محبتوں کا آپ کے پیار کا بہت شکریہ کہ میری ابتدائی ویڈیو کو آپ نے بہت پیار دیا آپ کا میں شکر بزار ہوں معزز حاضرین و ناظرین میں آج بھی آپ کے لیے ایک دلچسپ ویڈیو لے کے آیا ہوں جو ویڈیو ایک بزرگ شخصیت ایک کامل ولی کی زندگی ان کی حیات پاک کے اوپر ہے اس بزرگ شخصیت کا نام حضرت بابا لال شاہ کلندر بیابانی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادتِ الٰہی میں گربے خداوندی میں گزاری مختلف علاقوں میں جو نیوموری کے مختلف علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے چلاوی کٹا اور تنہائی میں زیادہ مسروف اور مشغول رہے اور ہمیشہ تنہائی میں عبادتِ خداوند سے بہرامن رہے اللہ تعالی نے ان کی اس عبادت کا صلاح ان کو یوں دیا کہ ان کو ولایت کے اس درجہِ کمال تک پہنچایا کہ جس کو پہنچنے کے لیے بڑے بڑے سالک بڑے بڑے ولی علیاء بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہمیں بھی اس درجہِ کمال تک پہنچا دے اب ہم حضرت بابا لال شاہ حسین کلندر کی حیات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں آپ کی بلادت سات فروری انیس سو چار سوراسی میں ہوئی آپ کے دادا عراق سے حیرت کر کے آئے تھے ان کی مادری زبان عربی تھی آپ کے والد ایک صوفی بزرگ تھے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والدے کے رامی سے حاصل کی جو کہ دینی تعلیم پر مبنی تھی اس کے بعد آپ نے دنیاوی تعلیم گلارہ گھلی کے ایک ہائی سکول سے حاصل کی پھر اس کے بعد وہ تیس سے بتیس سال کی عمر تک دنیاوی کام کاجو میں مصروف رہے جس میں وہ کھیتی باری کرتے تھے غیلا بانی کرتے تھے پھر اچانک اللہ تعالی کا قرب ان کو حاصل ہوا اور پھر انہوں نے چلا کھاٹنا شروع کر دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے منازل آسان کی اور ان کو ایک ولایت کے درجے تک پہنچا دیا کیونکہ وہ بہت کامل ولی تھے اس لیے دنیا بر سے ان کی عقیدت مند آج بھی ان کے دربار کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کے دربار پر آکے سلام عقیدت پش کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو ان کی ایک چلا گاہ ہے جو بہت گمنام ہے جس کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا ہم اس کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جا کے دکھائیں گے انشاءاللہ حضرین آج ہم مہنچ آئے ہیں جی اس مقام میں جس مقام کو دکھانے کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ مقام ہے ایک چلا گاہ ہے حضرت بابا لالشاہ جو کے بزرگ بزرے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو نیٹیل میں پہلے بتا چکا تو ایک چلا گاہ ہے جو آپ کو دکھانے کے لئے ملایا یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے دید ورہاں جو اپنے بہیاں میں زندگی وہ اپنے بنا رہا ہے آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں چلا گاہ جو آپ نے اپنے بڑا سمین ہے جو میں آپ کو بتانا ہے جو حضرت بابا لالشاہ سانتا ہے آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں اس قربے کی تعدیب پہ یہاں حضرت بابا لالشاہ اپنے جو زندگی کے اقینفی آیام چھوٹا سا زمین کا جو قصہ یہاں پہ لوگوں نے ان کی عقیدت میں اس کو تھوڑا سا بند کر لیا ہے اور ہم یہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو بھی اس کا نظارہ کرواتے ہیں آئیے جناب تو یہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ حضرت بابا لالشاہ سانتا ہے عبادتِ الٰہی میں قربے الٰہی میں اپنی زندگی کا اقینف گزارے ہیں کچھ عرصے کے لئے اور یہ وہ خطہ زمین ہے چھوٹا سا کہ جہاں پہ نہ ہی آپ کو کوئی عبادی نظر آئے گی اور نہ ہی یہاں پہ کوئی پرندو کی چہک نظر آئے گی کی آواز سنائی دے گی خاموشی ہے اور یہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے عبادتِ الٰہی میں اپنی زندگی کے آیام گزارے ہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیر کرنا سے کرتا چلوں جو ان کی کرامت میں سے ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے یہاں ہمیں بزرگوں سے سننے کو یہ ملی ہے بات کہ ایک دن آئے گا کہ یہاں سے یہ جو نیچے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ریل گزرے گی یعنی انہوں نے ایک پیچیدہ الفاظ میں یہ بات سنجھائی کہ یہاں سے ایک دن آئے گا یہاں پہ پوری دنیا سے پوری ورلڈ وائیڈ لوگ یہاں پہ دھومنے گھرنے کے لیے آئیں گے اور یہاں سے ایک ریل گزرے گی تو آپ خوبی جانتے ہیں کہ یہ نیو مری کا وہ ایریا ہے جہاں سے چیر لف گزرتی ہے یہاں پیسے سے کیبنکار گزرتی ہے اور یہ ان کی بات سچ تھی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس ایک کرامت ہوتی ہے اور بابا لالشاہ صاحب نے جس طرح اپنی زندگی قیام گزارے جس طرح قربِ الٰہی سے اپنے آپ کو مستفید کیا تو شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قربت عطا فرمائے اپنا قربت عطا فرمائے اور حضرت محمد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ صلوق کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی وہ مقام اوج آسل ہو سکے کہ جس پہ یہ حضرت بابا لالشاہ مہنچنا تو بہت مشکل ہے جتنی انہیں عبادت کی ہمارے لئے تو ناممکن سی بات ہے لیکن پھر بھی ان کے نقشے قدم پر چل کے ہم اپنے زندگی کے جو باقی ماندہ ایام ہیں ان کو بہتر سے بہترین کر سکیں آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو تک تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان